پری امیترو ہم اگر اتحاس کی اور نظر دوڑاتے ہیں تو کئی پرکار کے اچھے پروش بھی اس دنیا میں آئے اور کچھ بہت ہی وکیڈ بری راجہ بھی اس دنیا میں آئے کنہوں نے تو بہت اچھا کام اپنے دیش کے لئے کیا لیکن کچھ لوگوں نے اپنے دیش کو برباد کر دیا ایسے اتحاس میں پورے نام بھرے پڑے ہیں میں زیادہ تر نام تو نہیں جانتا لیکن ایک پٹیکولر نام جو میرے دماغ میں آ رہا ہے وہ ہے ہٹلر ہٹلر نے کتنے یہودیوں کو مار ڈالا بنا بزا کے اور یہ اتحاس اس کا گواہ ہے کہ اس نے سارے دیش کے جو لوگ تھے ان کو بنا وجہ نشٹ کر دیا ہٹلر کا نام بڑے ڈر کے ساتھ لیا جاتا ہے وہ ایک روتلس وکیڈ راجہ تھا ایمپرر تھا ہمارے بائبل میں بھی ایسے کئی پرکار کے راجہ ہوئے جو بہت وکیڈ تھے ان میں سے ایک کا نام ہے آہاز پتہ نہیں آپ نے یہ نام سنا ہے کی نہیں لیکن آہاز بہت برا وکیڈ وکیڈ جسے کہتے ہیں دشت راجہ تھا اس نے اسرائیلیوں کے ورود پرمیشور کے ٹیمپل کے ورود میں اور ترہ ترہ کی چیزوں جو پرمیشور نہیں چاہتا تھا اس چیزوں کو وہ کیا اور اس نے دھوبتی جلائے سوروں کو چڑھایا بلیدان پر اور لوگوں کو بچوں کو مروایا یہ سر اپنے جو پیشن ہے اپنے دل میں جو بھاونا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں اور ایک راجہ کی وجہ سے پورا دیش برباد ہو جاتا ہے جی ہاں یدی آمین ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں آفریقہ میں اس نے کئی لوگ کو قتل کیا تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ ہوئے دوش لوگ ہوئے اور کچھ اچھے لوگ بھی ہوئے بہت اچھے لوگ جنہوں نے اپنے دیش کی سرکشہ کی اپنے دیش کی رکھوالی کی اپنے ناغرکوں کی رکھوالی کی اور یدی ہم بائیبل میں دیکھیں تو بائیبل میں بھی کئی ایسے راجہ ہوئے جو بہت اچھے تھے اور پرمیشور کو بھانے والے تھے پرمیشور کو پیار کرنے والے تھے انہی میں سے ایک راجہ کے بارے میں میں آپ کے سامنے دیووشن کی روپ میں کچھ باتیں رکھوں گا اس راجہ کا نام تھا ہزکیہ نام تھوڑا عجیب سا ہے کیونکہ ہم لوگ آج کل یہ نام استعمال نہیں کرتے ہیں ہزکیہ ہزکیہ جو تھا وہ آہاز کا پتر تھا جس کے بارے میں ابھی تھوڑے دیر پہلے میں نے ذکر کیا آہاز جو بڑا دشت تھا وکٹ تھا ایبل تھا برا تھا لوگوں کی درشتی میں اور پرمیشور کی درشتی میں بھی اس کا جو پتر ہوا ہزکیہ وہ بلکل اس کا اپوزٹ تھا اور وہ ایک مہان مہان راجہ بنا کیوں ایک مہان راجہ بنا آئیے ہم ہم اس کے کچھ چیزوں کو دیکھیں اس کے چریتر کو دیکھیں اس کے کیارکٹریسٹرک کو دیکھیں اور اس راجہ کے جیون چریہ کے دورہ آپ اور میں ضرور کچھ نہ کچھ سیکھ پائیں گے ایک لیسن لے پائیں گے پہلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہزکیہ جو تھا وہ جو کچھ بھی کیا وہ پرمیشور کے یہوہ کی درشتی میں جو ٹھیک تھا وہی کیا اس نے کوئی بھی گلت کام نہیں کیا بلکہ جو پرمیشور نے چاہا پرمیشور کی درشتی میں جو ٹھیک تھا پرمیشور جیون نے جیسا وچن دیا اس کے انسار کیا میں آپ کے لیے پڑھوں گا دوسرا راجہ اس کا اٹھارمہ ادھیائے دوسرا راجہ اس کا اٹھارہ ادھیائے اور ایک سے تین پد ایلا کے پتر اسرائیل کے راجہ ہوشے کے تیسرے ورش میں یہودہ کے راجہ آہاز کا پتر ہزکیہ راجہ ہوا جب وہا راج کرنے لگا تب وہ پچیس ورش کا تھا اور انتیس ورش تک یروشلہ میں راج کرتا رہا اور اس کی ماتا کا نام ابھی تھا جو زکریہ کی بیٹی تھی اب تیسرا پت جیسے اس کے مول پرش دعود نے کیا تھا جو یہوا کی درشتے میں ٹھیک ہے ویسا ہی اس نے بھی کیا دیکھئے یہ اچھی بات ہے جیسے اس کے جو مول پرش دعود تھا اس نے پرمیشر کے راج پرمیشر کے لئے راج کیا اسرائیل میں اور اس نے پرمیشر کا بھائے مانتے ہوئے ہر چیز کو کیا ویسے ہی جو ہزکیہ تھا حالانکہ وہ بہت جوان راجہ تھا صرف اس کی عمر جیسے لکھاوا یہاں پر پچیس سال کی تھی پچیس سال جوان جس جوان راجہ تھا لیکن جو کچھ بھی اس نے کیا یوہا کی درشتی میں ٹھیک کیا اور یہ ایک بات ہم سیکھ سکتے ہیں ہزکیہ کے جیون سے کہ آپ اور میں جب ہم پرمیشور کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں ہم اسے پیار کرتے ہیں تو جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے وہ پرمیشور کی جو درشتی ہے یہوہ کی جو درشتی ہے جو پرمیشور کی جو ڈیزائر ہے اس کی اچھا ہے اس کے انسار کرنا ہے ہے نا اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں ہزکیہ کے جیون میں کی جو کچھ پرمیشور کی درشتی میں ٹھیک تھا ویسا ہی اس نے بھی کیا ہمیں اس بات کو دھیان دینا ہے کہ ہمارے جیونوں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو ہمیں پاپ میں گرا سکتی ہیں جیسے کی ایک ادھارن ہمارے کچھ مسیح بھائی بہین سب نہیں لیکن کچھ ہے جو اگزام میں چیٹنگ کرتے ہیں کیا یہ پرمیشور کی درشتی میں ٹھیک ہے آپ ہی بتائیے خیر آپ تو نہیں کرتے ہوں گے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آج کل چیٹنگ اگزام میں کرتے ہیں لوگ یہ نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ہوا کہتا ہے کہ آپ آنس رہیے ایمانداری سے اپنا اگزام دیجئے چاہے پاس ہو فیل ہو وہ دوسری بات ہے لیکن پرمیشور کو ہمیں پرسند کرنا ہے اور ایکچولی اب اس میں کیا اس نے ایسی چیز کیا جو پرمیشور کو پرسند کیا میں چوتھے پد میں پڑھنا مانگتا ہوں اس نے اونچے اس تھان گرا دیئے اب ہوا کیا کہ کچھ لوگوں نے کچھ راجہوں نے بلکہ اس کے پتہ آہاز نے اونچے اونچے اس تھان بنائے اور وہاں پر دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں بنانے لاتھوں کو توڑ دالا اشیرہ کو کٹ ڈالا پیتل کا جو ساپ موسیٰ نے بنایا تھا اس کو اس نے اس قارن چور چور کر دیا کہ ان دنوں تک اسرائیلی ان کے لئے دھوب جلاتے تھے اور اس نے اس کا بہت ناش کیا ہم دیکھتے ہیں میرے دوستو یہ پرمیشور کی درشتی میں اچھا تھا کیونکہ اس نے بری باتوں کو نکال دیا پوجہ پاٹ جو اسرائیلی شروع کر دیئے تھے انہوں نے سم نشت کر دیا اور یہ اس کے پتہ آہز نے شروع کیا تھا لیکن پتر ہزکیہ وہ پرمیشور کو پیار کرتا تھا اس نے بولا نا میں اپنے راج میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اور اس نے کیونکہ وہ راجہ تھا اس کے پاس ادھگار تھا اس کے پاس اتھورٹی تھی پاور تھا سامر تھا تو اس نے یہ سب کام کیا اس نے کوئی کمپرمائز نہیں کیا کوئی کمپرمائز نہیں کیا کوئی سمجھوتہ نہیں کیا پرمیشور کے ساتھ مطلب پرمیشور کے ساتھ نہیں پرمیشور کے جو برود ہوئی شیطان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور ہم دیکھتے ہیں اس پرکار سے اس نے پرمیشور کو پرسنے کیا میرے دوستوں ہمارے جیون میں کس پرکار کی مورتی بنی ہے مورتی پیسوں کی مورتی تو نہیں بنی ہے لطھ کسی چیز کی مورت لطھ تو نہیں بنی ہے جیسے کی ڈرگ ہوا شراب ہوا پرناغرفی ہوا اشلیلتہ ہوا یہ ایسی چیزیں کبھی کبھی ہم اپنے جیون میں مورتیوں کے سمان بنا لیتے ہیں اور اس کی ہم پوجہ کرتے ہیں اس کی ہم اراد نہ کرتے ہیں اس کے بجائے کہ ہم پرمیشور کی اراد نہ کریں ہم ان چیزوں کو پہلا استحان دیتے ہیں میں نے جیسے کہا چیٹنگ کرنا آپ آلسی ہیں نہیں ہیں آپ آلسی بڑی خوشی کی بات ہے لیکن کچھ لوگ ہیں گورنمنٹ سرویس میں جاتے ہیں کبھی کبھی کام وہاں کچھ کرتے نہیں ہیں اور سرکار کا پیسہ کھا لیتے ہیں کبھی کبھی سب نہیں کرتے ہیں لیکن کچھ ہے ایسے کیا یہ پرمیشور کی درشتی میں ٹھیک ہے اگر کسی نے آپ سے کہا ہے کہ بھئی ہم وہاں ملیں گے فلانا فلانا جگہ میں اس سمیں پہنچ جانا اور ہم کبھی کبھی جان بوجھ کے دیر سے جاتے ہیں لیٹ ہو جاتے ہیں ہر سمجھ چرچ میں لیٹ ہو جاتے ہیں چرچ میں ہم پیٹ کر کے موبائل دیکھتے رہتے ہیں کیا یہ سب پرمیشور کی درشتی میں ٹھیک ہے میرے کھان میں آپ ضرور اس کا اتر دیں گے بلکل ٹھیک نہیں ہے جس پرکار سے ہزکیہ نے ان سب چیزوں کو توڑ ڈالا کٹ ڈالا پھیک دیا جو سامپ بنایا تھا موسیٰ نے پیتل کا جس کو دیکھ کر کے لوگ ہیل ہوتے تھے لوگ اس کی پوجہ کرنے لگے صاحب بتائیے بتیاں چلانے لگے پرشاد دینے لگے یہ پرمیشور کو بلکل نہیں بھاتا ہے یہ مورتی پوجہ ہے مورتی پوجہ کے برابر ہے اور یہ پرمیشور کو نہیں بھاتا اس نے ہزکیہ نے کیا کیا پورا یہ سب ختم کر ڈالا ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرکار سے جو ہزکیہ تھا بڑے ہمت کے ساتھ لوگ چاہے کچھ بھی بولیں اس نے کہا میں پرمیشور کی درشتی میں جو صحیح ہے اس کو کروں گا اسی لئے وہ ایک مہان رازہ بنا چلیے آگے بڑھتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہزکیہ تھا اس کا پرمیشور پر پورا وشواس تھا پورا وشواس تھا پورا وشواس تھا پانچ بھپد ہم دیکھتے ہیں ہزکیہ کے بارے میں وہ دوسرا راجہ اس کا اٹھارہ دھیا ہے اور پانچ بھپد وہ اسرائیل کے پرمیشور یہوہ پر بھروسہ رکھتا تھا اس کے بعد یہودہ کے سب راجاؤں میں کوئی اس کے برابر نہ ہوا اور نہ اس سے پہلے بھی ایسا کوئی ہوا تھا کتنی خوشی کی بات ہے کتنی خوشی کی بات ہے کی نہ تو اس کے پہلے ایسا کوئی ہوا جو پرمیشور وہ اتنا بھروسہ کرتا تھا نہ اس کے بعد آپ کا اور میرا وشواس پربو پرمیشور پر کیسا ہے کہیں ٹوٹ تو نہیں ہاتا تھوڑے تھوڑے سمائے میں جب نراشہ آتی ہے کبھی کبھی میرے جیون میں ایسا ہوتا ہے دوستو جب میری جیون میں کچھ چیزیں ٹھیک سے نہیں چلتی ہے تو تھوڑا سا وشواس ڈگمگانے لگتا ہے پتہ نہیں آپ کے ساتھ کبھی ہوتا ہے کی نہیں میرے ساتھ تو ہوا اور میں اس بات کا ریلائز کرتا ہوں لیکن یہاں پر ہزکیا جو تھا اس کا پورا بھروسہ 100% وشواس بھروسہ پرمیشور یہ ہوا پر تھا اور میں سمجھ سکتا ہوں کی لوگوں نے اس کو بہت کچھ بولا ہوگا اری تم کیا کر رہا ہے یہ سب موسیٰ کا جو صاحب اس کو چور چور کر دیا یا اور اشیرہ دیوی کو کار ڈالا اور بڑے بڑے مندیر جو تھا ان کو ڈھا دیا نہ یہ پرمیشور کو بالکل نہیں بھاتا اور اس لئے اس نے یہ کیا وہ اس پر پورا بھروسہ پرمیشور پر تھا میرے دوستوں ہمیں بات سیکھ سکتے ہیں ہزکیا کے جیون میں کی پہلی بات تو ہم نے دیکھا کہ جو کچھ پرمیشور کی درشدی میں تھا اس نے بالکل ٹھیک کیا دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کسی بات کا ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جو غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے دوسری بات ہم نے دیکھا کہ اس کا وشواس پرمیشور پر اٹوٹ تھا وشواس تھا پورن وشواس تھا ایک سو پرتیشت چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم آگے بڑھیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرمیشور سے لپٹ آ رہا صرف نہ اس نے وشواس کیا لیکن وہ پرمیشور سے لپٹ آ رہا میں پڑھوں گا چھٹوان پد اسی کا اور وہ ارثات ہزکیا یہہوہ سے لپٹ آ رہا اور اس کے پیچھے چلنا نہ چھوڑا اور جو آگیاں یہہوہ نے موسیٰ کو دی تھی ان کا وہ پالن کرتا رہا یہ ہے صاحب کتنی اچھی بات ہے ہزکیا کے بارے میں کہ وہ پرمیشور سے لپٹ آ رہا لپٹ آ رہنے کا مطلب سمجھتے ہیں بلکل اتنا باڈی کو جیسے ہم کسی سے لپٹ جاتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے کوئی ریلیٹن بلتا ہے ہمارے امامی ڈائیٹی تو ہم کیا کرتے ہیں لپٹ لیتے ہیں ایک دوسرے کو بلکل حق کرتے ہیں لپٹ جاتے ہیں ایک دوسرے سے اور خوب پیار کرتے ہیں میرے دوستو ہزکیا نے ویسا ہی پرمیشور سے لپٹ آ رہا کیسے لپٹ آ رہا اس نے یہوہ کے پیچھے چلنا نہ چھوڑا چاہے کچھ ہو جائے اور جو آگیایں یہوہ نے موسیٰ کو دی تھی اس کا اس نے کیا کیا پالن کیا اس نے پرمیشور کے وچن کو رکھا اپنے ساتھ اس طرح سے وہ لپٹ آ رہا آپ کیا میرے پاس بائبل پرمیشور کا وچن ہے ہم کتنا پرمیشور کا وچن پڑھتے ہیں کتنا ہم پرمیشور کا وچن سنتے ہیں کتنا ہم پرمیشور کا وچن مانتے ہیں یہ بہت ضروری ہے میرے دوستوں کیا آپ اور میں پرمیشور کی وچن کو اہمیت دیتے ہوں importance دیتے ہیں محتوة دیتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پرمیشور کا وچن بہت صاف رتی سے کہتا ہے بھجن سے ایک اور ایک لپٹے رہنے کا مطلب کیا ہے میں آپ کے لئے پڑھوں گا کیا ہی دھنی ہے بھا پرش جو دوستوں کی یکتی پر نہیں چلتا اور نہ پاپیوں کے مارگ میں کھڑا ہوتا اور نہ ٹھٹھا کرنے والوں کی منڈلی میں بیٹھتا ہے پرانتو یہاں پر وہ شب د آیا ہے پرانتو پرانتو وہ تو یہوہ کی ویبستہ سے پرسند رہتا اور اس کی ویبستہ پر رات دن دھیان کرتا رہتا ہے لپٹا رہتا ہے پرمیشور کے وچن کو سنتا ہے مانتا ہے منن کرتا ہے تیسرا پدوہ اس ورکش کے سمان ہے جو بہتی نالیوں کے کنارے لگایا گیا ہے اور اپنی ریتو میں پلتا ہے اور جس کے پتے کبھی مرجاتے نہیں اس لئے جو کچھ وہ پرش کرے وہ کیا ہوتا ہے سفل ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں میرے دوستو یہاں پر کی پرمیشور کا وچن کتنا سٹھیک ہے ہم نے دیکھا کہ وہ یہوہ سے لپٹا رہا اور اس کے پیچھے چلنا نہ چھوڑا اور جو آگیاں یہوہ نے موسیٰ کو دی تھی ان کا اس نے کیا کیا پالن کیا صرف اس نے وچن سنا جیسے ہم کبھی کبھی سنتے ہیں لیکن ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں نہیں اس نے سن کر کہ اس کا پالن کی یہ ہے لپٹا رہنے کا مطلب یہ ہے پرمیشور پر یہوہ پر بھروسر رکھنے کا مطلب تب ہی پرمیشور نے اس کو بہت آشش بھی دیا اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں آگے ہم دیکھیں گے ابھی اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پرمیشور کے وچن میں یہ حضر کیا کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پرارتنا کرنے والا بیکتی تھا وچن پڑھنے والا سننے والا ماننے والا تو تھا ہی لیکن وہ پرارتنا بھی کرتا تھا پرمیشور کے سامنے اپنے آپ کو پھیلا دیا میں آپ کے لئے پڑھوں گا دوسرا راجہ اس کا انیس ادھیا ہے چودہ سے انیس دوسرا راجہ اس کا انیس ادھیا ہے چودہ سے انیس یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے تب یہوہ کے بھون میں جا کر اس کو اس نے یہوہ کے سامنے پھیلا دیا اور یہوہ سے یہاں پرارتنا کی کہ ہے اسرائیل کے پرمیشور یہ ہے یہوہ ہے کروہوں پر ویراجنے والے پرتوی کے سب راجیوں کے اوپر کیول تو ہی پرمیشور ہے آکاش اور پرتوی کو تو ہی نے بنایا ہے یہوہ کان لگا کر سن یہوہ آنکھیں کھول کر دیکھ اور سنہیر سنہیر بی کے وچنوں کو سن لے جو اس نے جیوتے پرمیشور کی نندہ کرنے کو کہلا بھیجا ہے ہے یہوہ سچ تو یہ ہے کہ اشور کے راجاؤں نے جاتیوں کو اور اس کے دیشوں کو اجاڑا ہے اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں جھوکا ہے کیونکہ وہ اشور نہ تھے وہ منوشیوں کے بنائے کارٹ اور پتھر ہی تھے اس لے اب ہے پرمیشور ہمارے یہوہ تو ہمیں ان کے ہاتھوں سے بچا کہ پردوی کے راج راج کے لوگ جان لے کہ تو ہی یہوہ ہے کتنی اچھی بات یہاں پر لکھا ہوا ہے میرے دوستوں وہ پریئر فل تھا پرارتنا کیا جیوتے پرمیشور کے ساتھ کے پاس جا کر پرانے جمانے میں پرارتنا کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پرارتنا کیا پرارتنا کیا پرارتنا کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی رٹ لیا جی نہیں آج کل ہم لوگ رٹ رٹ پرارتنا کرتے ہیں دل سے کبھی کبھی بات نہیں آتی ہے یہ اس نے پرارتنا کو سنے تو دل کی آواز نکل رہی ہے اس کے دل سے جو پرمیشور جانتا ہے میرے دوست ہزکیا پرارتنا کرنے والا وقت تھا اور اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ساتھ وقت میں کیا ہوا پرمیشور نے اس کو آشش دیا پرمیشور اس کے سنگ رہا میں ساتھ وقت آپ کے لئے پڑھوں گا اس لئے یہ ہوا اس کے سنگ رہا اور جہاں کہیں وہ جاتا تھا وہاں اس کا کام سفل ہوتا تھا اور اس نے آشور کے راجہ سے بلوا کر اس کی آدھنت چھوڑ دی میرے دوست آپ اپنے جیون میں سفل تھا پرابت کرنا مانگتے چاہے سٹڈی ہو کام ہو پریوار ہو کہیں بھی کیوں نہ ہو پرمیشور آپ کو سفل دے گا لیکن اس کے لئے جیسا ہزکیہ نے کیا پہلی بات ہم نے دیکھا ہزکیہ نے کیا کیا جو پرمیشور کی درشتی میں صحیح تھا اس نے بھئی کیا دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کوئی سمجھوتا نے کیا ہمیں بھی دنیا کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے سمجھوتا کرنا ہے تو سرپ پرمیشور کے بچن میں اور کوئی نہیں کوئی منوشی کے ساتھ بھی سمجھوتا نہیں کرنا تیسری بات ہم نے دیکھا کہ اس کا پورا بشواس پورا ٹرسٹ پربو پرمیشور پر تھا چوتھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرمیشور سے لپٹا رہا لپٹ گیا پرمیشور کتنے بڑا اچھا شبد ہے یہ لپٹا رہا آپ کو اور مجھ کو پرمیشور کے پریم میں اس کے انگرہ میں لپٹے رہنا ہے اور پھر ہم نے اور تین سے چھے تک اس نے پرمیشور کے بچن کو مانا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اور میں پرمیشور کے بچن کو نہ پڑھیں لیکن اس پر منن کریں اور اس کو مانیں اس کا ریزلٹ کیا ہوا ایک اور بات ہے وہ پریئر فل بھی تھا اس نے پرارتہ کیا پرمیشور کے سامنے گڑ گڑا کر کے پرارتہ کیا اور پریرام سورو لکھا ہوا ہے یہوا اس کے سنگ رہا اور جہاں کہیں وہاں جاتا تھا وہاں اس کا کام سفل ہوتا تھا دوسرا راجہ اٹھارہ سات تو میرے مطرو آج ہم نے حس کیا کے جیون میں دیکھا اور اس کے جیون سے آشہ ہے کہ میں اور آپ ضرور کوئی نہ کوئی لیسن سیکھے ہوں گے اور اپنے جیون میں استعمال کر سکے پرمیشور آپ کی اگوائی کریں